تجسوی یادو جدہ جدہ ہے تجسوی کا کرامک ہیں آدھی رات کو دھڑنے پر بیٹھ جاتے ہیں اور اس بیچ ایک قیاس بھی ہیں کہ تجسوی یادو کو آر جیڈی کی کمان سوپنے کی تیاری ہے تجسوی یادو کے تاج پوسی کی تیاری ہے اور اس خبر کو ان قیاسوں کو کنفرم کر دیا ہے آر جیڈی کے ایک بڑے نیتا کے بیان نے آر جیڈی کے بڑے نیتا کون ہے جاہی رہم جب آپ کو بیان سنوائیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ہیں آر جیڈی کی بھائی ورندر اور پارٹی کے قدعور نیتا مانے جاتے ہیں اور تجسوی یادو کے گائب ہونے پر جب لگاتار سوال اٹھ رہے تھے اور آر جیڈی کے نیتاؤں کے لیے جب جواب دینا مسکل ہو رہا تھا تو بھائی ورندر مخر ہو کر تجسوی یادو سے جڑے سوالوں کے جواب دے رہے تھے تجسوی کی ڈھال بن گئے تھے اور ان دنوں تجسوی یادو کے بہت قریبی نیتا بتائے جاتے ہیں اور انہوں نے اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے کہ ہاں تجسوی یادو ہی آر جیڈی کے راستیے ادھیکس بننے جا رہے ہیں ہمارے جو سمبھا داتا ہیں ابھی سے ایک سرواستہ ان سے باتچت کرتے ہو یا کیا کہا ہے بھائی ورندر نے اس کو ایک بار سن لیجیے پھر آگے کی باتچت ہوگی سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ سچائی ہی ہے اور بیہار کے نہیں دیش اور روڈیو راستی جنتہ دل کے ماننے والی لوگ ہیں وہ سبھی لوگ آم آمام سے لے کر اور راستی جنتہ دل کے جتنے بھی ماننی ہے بیدھان منڈل کے سدہ سے ہیں وہ سبھی چاہتے ہیں کہ ان کو راستی ادھیکس کا کمان ملے تاج پوسی ہو اور ان کے نیترط میں پارٹی آگے بڑھے لگتا ہے سوال کھڑے ہو رہے تھے کہ تجسوی یادو گائب ہیں اور پھر ان سارے سوالوں کے بیچ راستی ادھیکس چونہ جانا کتنا صحیح کہیں گائب نہیں تھے آپ میڈیا کے لوگ چلاتے تھے ہمارے بیرودھی بولا کرتے تھے تجسوی پر ساجادو جی کہ نردیشن پر ہی پارٹی کا کام بیہار میں چل رہا تھا بیدھان منڈل جب صدن چل رہا تھا بیدھان منڈل بھی کام کر رہی تھی اور ہم لوگوں نے جس طرح سے اس بار سرکار کو گھرنے کا اور کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا کام کیا ہے انہی کی نردیشن پر ہم لوگوں نے کٹ گھرے میں کھڑا کرنے کا کام کیا ہے تو بھائی ورندر صاحب طور پر کہا رہے ہیں کہ بلکل صحیح بات ہے تجسوی آدو آر جیڈی کے راستی ادھیکس بننے جا رہے ہیں اور بھائی ورندر اکیلے ایسے نیتا نہیں ہے آر جیڈی کے اندر کھانے سے جو ستر ہمیں جانکاری دے رہے ہیں اس کے مطابق آر جیڈی کا ایک بڑا دھڑا اس بات پر سہمت ہے بلکہ اس بات کی جت پڑھڑا ہے کہ تجسوی آدو کو آر جیڈی کی کمان کمان سوپی جانی چاہیے تجسوی آدو کو راستی ادھیکس بنایا جانا چاہیے آر جیڈی کے جو دوسرے پڑھے نیتا ہیں سکتی سنگھ آدو انہوں نے بھی یہ کہا ہے سنکیت دیاں کہ ہاں تجسوی آدو اگر راستی ادھیکس بنتے ہیں تو اچھی بات ہے تجسوی آدو کے ہاتھوں میں کمان سوپی جانی چاہیے تو یہ تقریباً کنفرم مانا جانا چاہیے کیونکہ آر جیڈی کے نیتا ہی اب کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تجسوی آدو آر جیڈی کے راستی ادھیکس ہونے جا رہے ہیں اس لیے کنفرم ہو گیا ہے کہ تجسوی آدو آر جیڈی کے راستی ادھیکس ہونے جا رہے ہیں حالانکہ آر جیڈی میں سانگٹنک چناؤ ہونا ہے تصویر اب بھی دھنگلی ہے اور اس خبر کو پوری طرح کنفرم نہیں مانا جا سکتا باوجود اس کے کہ آر جیڈی کے بڑے نیتا بیان دے رہے ہیں تو سانگٹنک چناؤ کے بعد کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن اب کعاس مضبوط ہو چلے ہیں اور بلکل خبر کہہ سکتے ہیں کنفرم ہو چلی ہے کہ تجسوی آدو کے تاج پوسی کی تیاری ہے اور اس بار جب تجسوی آدو کی واپسی ہوئی ہے تو بلکل تاج پوسی والی واپسی ہوئی ہے یعنی کہ آر جیڈی کی کمان اب تجسوی آدو کے ہاتھ میں ہوگی اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگے تو اسے ہمارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پیار سمرتھن اور سحیوک کے لیے بہت بہت دھنے بات کیا آپ جانتے ہیں کہ گھر بیٹھے آپ اپنی سواست سمسیوں کا سولوشن پاسکتے ہیں صوت کیر موبائل آپ کے دوارا اگر جانکاری کے لیے آپ سمپر کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر سے 9472-98111 9472-982222 صوت کیر اپ سولوشن اٹ یور سنگر ٹپس